دوستوں جب کوئی کرمنل اپراد کرتا ہے تو عدالت میں وکیل کیس کو لے کر جاتے اور اس کیس کو جج کے سامنے رکھتے ہیں اور جج گواہوں ثبوتوں کے آدھار پر فیصلہ سنوائی کر فیصلہ سناتے ہیں لیکن آج کی یہ سچی گھٹنا ایک ایسے کیس کے سمند میں ہے کہ جب ایک مہلا جج کو اس کے ہی گھر میں اس کو بڑی بہرہمی سے مار دیا گیا کس نے یہ قتل کیا تھا آخر یہ قتل کیسے ہوا ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ انتر تک بنے رہے ہیں اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ پھوٹ اور سماج میں ہو رہی تمام ایسی دل دہلانے والی گھٹناوں سے روبرو ہوتے رہے تاکہ آپ بھی سعودھان رہ سکیں اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس گھٹنا کے سمند میں جو سن 2016 میں اتر پردیس کے کانپور نگر میں اس تھی سرکٹ ہاؤس کالونی میں رہنے والی ایک جوڈیسیل مجسٹریٹ کے ساتھ گھٹی اور ان مہلا جج کا نام تھا پرتبا گوتم اور انہیں اس کالونی میں آئے ہوئے بہت زیادہ سمیں نہیں بیتا تھا ماتر کچھ مہینے پہلے ہی یہ اس کالونی میں رہنے کے لیے آئے تھیں اور ان کی سادی منو عبیسیق راجن نام کے بیکٹ سے ہو چکی تھی اور ان کے پتی منو عبیسیق راجن ڈلی کے تیس ہزاری کوڈ میں پریکٹس کرتے تھے یعنی پرتبا گوتم ایک وکیل کی پتنی تھی اور خود کانپور دہات میں ایک سویل جہس تھی اور پتی ڈلی میں وقالت کرتے تھے اور بات ہے نو اکٹوبر دو ہزار سولہ کی صبح لگوگ پانچ بجے افسیق اپنی پتنی سے ملنے کے لیے کانپور میں سرکٹ ہاؤس استید آفیسر کالونی میں پتنی کے سرکاری آواز پر پہنچتے ہیں جہاں ان کی پتنی رہتی تھی افسیق چونکہ ڈلی سے بائی روڈ اپنی کار سے کانپور آئے تھے اور وہ پچھلی رات یعنی آٹھ اکٹوبر کو ڈلی سے چلے تھے اور نو اکٹوبر کی صبح ہی کانپور پہنچ جاتے ہیں لیکن جب وہ کانپور آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے سوچا کہ اپنی پتنی یعنی پرچوا گوتم کو کال کر لینی چاہیے اور ان کو اس بات کی جانکاری دینی چاہیے کہ میں آ رہا ہوں اب افسیق پتنی کو فون کرتا ہے لیکن وہ فون نہیں اٹھاتی ہیں افسیق نے کئی بار کال کیا لیکن ان کی پتنی نے فون نہیں اٹھایا اور پھر سرکٹ ہاؤس کالونی میں پہنچنے کے بعد افسیق جلدی جلدی اپنی پتنی کے فلیٹ پر جاتا ہے اور گھر کی دورویل کو بجاتا ہے لیکن پتنی نے پہلے فون نہیں اٹھایا تھا اور اس بار پتنی نے دروازہ بھی نہیں کھولا افسیق کئی بار دورویل بجاتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھولتا ہے اس کے بعد افسیق نے دروازے کو بڑی جور جور سے پیٹنا شروع کر دیا اور پھر دروازہ جب نہیں کھولا تو پھر دورویل بجائے حالانکہ گھر میں ایک میڈ بھی کام کرتی تھی اس نے بھی دروازہ نہیں کھولا اب افسیق کو گھبرہات ہوئی کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا اگر پتنی گھر میں نہ ہوتی تو باہر سے تالہ بند ہوتا وہ کہیں باہر بھی نہیں گئی تھی دروازہ اندر سے بند تھا اس کے بعد چنتد ہوتے ہوئے افسیق نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی افسیق نے دروازے کو جور جور سے لات مارنا شروع کیا اور تین چار پرہار سہنے کے بعد ہی دروازے کی کنڈی نکل جاتا اور افسیق بڑی ہی پریسان حالت میں گھر کے اندر گستا ہے افسیق نے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی بھوچک رہ جاتا ہے کہ اس کی پتنی پنکھے سے لٹک رہی ہے اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھوں کی دونوں نسے بھی کاٹ رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھ کر افسیق در جاتا ہے اور جیسے ہی افسیق پتنی کے سو کو دیکھتا ہے تو وہ بڑے دکھ سے اس کو چھونے کی کوشش بھی کرتا ہے اور جیسے ہی افسیق نے اپنی پرتوی 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 کے سو کو چھوا تو پرتوی کی لاس نیچے گر جاتی ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ پرتوی کے سو کو رسی کے سہارے کسی نے کھڑا کیا تھا اس کے بعد اب سے ایک لگ بگ نو بجے قریب کے پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور وہ پولیس اسٹیشن سرکیٹ ہاؤس سے لگ بگ دو سے تین کلومیٹر کی دوری پر تھا اور کینٹ پولیس اسٹیشن میں جا کر پولیس کو اس بات کی سوسنا دیتا ہے کہ اس کی پتنی پرتوی 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 نے آتمتیا کر لی ہے اور جب پولیس کو اس بات کا پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی جس کی سوسنا لے کر آیا ہے وہ اس علاقے کی جوڈیسیل مجسٹریٹ ہے تو تورنت پولیس کی ٹیم گھٹنا اسٹھل پر پہنچتی ہے یہاں پر سو جمین پر رکھا ہوا تھا ادھر عوشیق نے جو کہانی پولیس کو بتائی تھی کہ اس کی پتنی نے آتمتیا کی ہے اور پولیس کے پوچھنے افسیک نے بتایا تھا کہ جب اس نے اپنی پتنی کو ایسی حالت میں دیکھا تھا تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اس لیے گھبرہات میں اس نے سو کو نیچے اتار لیا اب دھیرے دھیرے یہاں پر عالی عدکاری دی آئی جی جیسے پولیس آفیسر بھی آنے لگتے ہیں چونکہ ابھی آٹھ یا نو مہینے ہی بیٹے تھے منو افسیک اور پرتویہ گوتم کی سادی کو یہ سادی ایک لب مہریش تھی اگر اس کہانی میں سال دو سال اور پیچھے جائیں اور ان پت پتنی کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو کہانی اُبھر کر کچھ اس طرح آتی ہے کہ پرتویہ گوتم اتر پردیس کے جلہ جالون کے ارہی چھیتر کی رہنے والی تھی اور بچپن سے کافی ہونہار اور ہوسیار تھی ان کے پتا ایک بینک میں جاپ کرتے تھے اور پرتویہ ایک میڈل کلاس فیملی سے تھی لیکن پرتویہ کو پڑھائی کا بہت سوق تھا پرتویہ اپنی لائف میں کچھ بڑھا کرنا چاہتی اور اسے ایک وکیل بننا تھا اس لئے اس نے اپنی شروعاتی پڑھائی کرنے کے بعد لکھنو جانے کا من بنایا اور وہیں لکھنو یونیورسٹی سے اللو کی پڑھائی اس نے کمپلیٹ کر لی اور جب لاکی ڈگری حاصل کر لی تو اسی دوران پرتویہ کا دھیان وکالت سے ہٹ کر جج بننے کی اور آ کر ستھ ہو جاتا ہے اور اب پرتویہ کا سپنا جج بننے کا تھا چونکہ لکھنو سے لاکی ڈگری حاصل کی تھی تو اب اس کے بعد پرتویہ پڑھائی اور کمپلیٹ کرنے کے بعد پرتویہ جوڈیسیل سرویس کی تیاری شروع کر دیتی اور تب ہی اس تیاری کے دوران کوچنگ سینٹر تیاری کے لیے جاتی اور وہاں اس کی ملاقات منو افیشیک راجن سے ہوتی ہے اور یہ للکہ ایک بڑے گھر آنے سے بلانگ کرتا تھا منو کے پتا سوریس چند راجن ایک ریٹائر جج تھے اور وہ سی بی آئی این جی ٹی سمیت کئی جگہوں پر جج رہ چکے تھے اب پتا کے جج ہونے کے علاوہ منو افیشیک کی بہن بھی ڈلی کے تیس ہیاری کوڈ میں وکالت کرتی تھی اور اس کے بہنوئی اسی تیس ہیاری کوڈ میں ایک جج تھے ایسے ہی افیشیک کے قریب ساتھ آٹھ رشتے دار جوڈیسیل سرویس میں تھے کوئی وکیل تھا تو کوئی جج تھا اور افیشیک خود بھی جج بننے کی تیاری کر دا تھا اسی دوران منو افیشیک اور پرتبہ گوتم دونوں کوچنگ میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے آمنہ سامنا ہوتا ہے اور کوچنگ جانے کے دوران ان دونوں کی چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ ملاقاتیں دوستی میں تبدیل ہوتی ہیں اور پھر ان دونوں میں پیار ہو جاتا ہے اور سمی کے ساتھ ساتھ یہ پیار اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بات صادق تک آ جاتی ہے ویسے ان دونوں کے گھر والوں کو اس بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں تھی کیونکہ بچے پڑھائی کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں افیشیک کے گھر والے دلی کے کرول باگ چھتر میں رہتے تھے جبکہ پرتبہ کے گھر والے اتر پردیس کے ارہی میں رہتے تھے اور جب سال آتا ہے دوہزار تیرہ اس سمیہ پی سی ایس جے کا ایکجام ہوتا ہے افیشیک اور پرتبہ دونوں ہی اس ایکجام کو دیتے ہیں اور اس ایکجام کو پاس کرنے کے بعد ان دونوں کے لیے اپنے سپنے پورے کرنے کا دروازہ کھل سکتا تھا اور جج بن جاتے ہیں اب پرتبہ اس ایکجام کو تو کلیر کر لیتی ہے اور اس کا سیلیکشن بھی ہو جاتا ہے لیکن افیشیک اس ایکجام کو کلیر نہیں کر پاتا ہے اس کے بعد اب پرتبہ کو تو جج کی ٹریننگ کرنی تھی تو وہ اپنی ٹریننگ میں لگ جاتی ہے وہیں افیشیک کا سپنا ادھورہ رہ جاتا ہے اور وہ جج نہیں بن پایا تو اب کیول وقالت ہی کر سکتا تھا لیکن ابھی بھی یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے ساتھ رہنے کی قسمیں کھایا کرتے تھے اب دن بیٹھتے ہیں ایک دن پرتبہ اپنے گھر والوں کو اس راج سے پردہ ہٹاتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہ ایک لڑکے سے پیار کرتی ہے اور آگے چل کر بھوش میں اسی لڑکے سے سادھی بھی کرے گی وہیں افیشیک کے پرجنوں کو بھی جب اس بات کی جانکاری پتا چلی تو دونوں کے گھر والے حالانکہ اس سادھی کے خلاف تھے چونگی دونوں کی مالی حالت میں کافی انتر تھا وہیں پرتبہ کے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ چونگی ان کی بیٹی جج ہیں تو وہ کسے بڑے افسر سے سادھی کرے کسی آئی پی ایس سے سادھی کرے نہ کہ کسی چھوٹے موٹے وکیل سے اور پھر جات کو لے کر بھی سمجھ جاتی اور پرتبہ کے گھر والے اس سادھی سے ساف منع کر دیتے لیکن پرتبہ کے دل و دماغ میں تو بس افسرک ہی بسا ہوا تھا وہ اسی لڑکے سے بیوا کرنا بھی چاہتی تھی افسرک بھی پرتبہ کو ہی چاہتا تھا اور اسی سے سادھی کرنا چاہتا تھا پر افسرک کے گھر والے اس کے کہنے پر راجی نہیں ہو رہے تھے اور دونوں پریواروں کی ناراجگی برابر ان دونوں کے پیار پر گرہن بنی ہوئی تھی جبکہ پیار برقرار تھا ادھر پرتبہ کی ٹریننگ پوری ہو جاتی ہے اور 2015 میں پرتبہ کو کانپور دہات میں ایڈیشنل سیویل جج کے طور پر پوشٹنگ مل جاتی ہے پرتبہ اپنی سرویس کی تیاری شروع کر دیتی ہے جج کے طور پر کیس کو دیکھنے لگتی ہے فیصلہ سنانے لگتی ہے اور افسرک بھی ڈلی کے تیسے یاری کوڑ میں پریکٹس کرنے لگتا ہے دونوں میں دوری بھلے ہی ہو گئی تھی لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے دلوں کے قریب تھے کبھی افسیک پرتبہ سے ملنے کے لیے آ جاتا تھا تو کبھی پرتبہ افسیک سے ملنے دلی پہنچ جاتی تھی اس طرح دونوں کانپور دلی آنا جانا کیا کرتے تھے اور پھر 29 جنوری 2016 کو منو افسیک اور پرتبہ نے بینا اپنے گھر والوں کو بتائے ڈلی کے ہی آر سماج مندر میں چوری چھپے سادی کر لی اور انہوں نے لیگلی بھی سادی کر لی کیونکہ دونوں کے گھر والے اس سادی سے منا کر رہے تھے اس لیے ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا سادی کے بعد بھی یہ دونوں اپنے اپنے گھر والوں کو مناتے رہتے ہیں حالانکہ افسیک کے گھر والے اس سادی کو سویکار کر لیتے ہیں لیکن پرتبہ کے گھر والے بلکل بھی ماننے کو تیار نہیں تھے دو مہینے بعد 23 اپریل کو انہوں نے ڈلی میں سب کو پارٹی دے کر اپنی سادی کا ایناؤنس کیا کہ ان کی سادی ہو چکی ہے اور وہ ایک بندھن میں بن چکے ہیں اس پارٹی میں پرتبہ کے گھر والے سامل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ ناراض تھے اور انہیں سادی کا پتہ دو مہینے بعد چلا تھا کہ ان کی بیٹی نے سادی کر لی ہے اس لیے یہ لوگ ناراض تھے اور یہ لوگ افسیک کو اپنا دامات ماننے کو بھی تیار نہیں تھے ادھر افسیک کے گھر والے پرتبہ کو بہو کے طور پر اپنا لیتے ہیں لیکن پرتبہ کے گھر والے افسیک کو دامات کے طور پر نہیں اپناتے ہیں ان سبھی سمسیوں کے چلتے ہی سادی کر کے افسیک اور پرتبہ کانپورست سرکیٹ ہاؤس کالونی میں آگئے کیونکہ یہیں پر پرتبہ کو سرکاری آواز ملا تھا اور اس کالونی میں آئی پی ایس آئی ایف ایس جیسے بڑے آفیسر بھی رہتے تھے اور جلے میں جتنے بھی سرکاری لوگ تھے جیدہ تر یہیں اسی کالونی میں رہتے تھے کچھ دن یہاں رہنے کے بعد افسیک پریکٹس کرنے کے لیے واپس دلی چلا گیا سب کچھ ٹھیک تھا چل رہا تھا دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے کانپور سے دلی اور دلی سے کانپور آتے جاتے رہتے تھے اور دھیرے دھیرے سادی کو بھی آٹھ مہینے بیٹ گئے نو اکٹوبر کی صبح افسیک پرتبہ سے ملنے کے لیے اس کے سرکاری آواز پر آیا افسیک نے دروازہ توڑ کر جب اندر گھستا ہے تو پرتبہ کو پنکھے سے لٹکتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے سو کو نیچے اتارتا ہے پولیس کے پاس جاتا ہے پولیس موقع واردات پر پہنچتی ہے کیونکہ یہ معاملہ ایک مہلہ جشکہ تھا اور ہائل پروفائل معاملہ تھا وکیل افسیک وہی پاس میں دکھی حالات میں کھڑا ہوا تھا جبکہ جج پتبہ گوتم جمین پر پڑے ہوئی تھی اس کے گلے میں دوپٹے کا فندہ لفٹا ہوا تھا اور دونوں ہاتھوں کی نسیں کٹی ہوئی تھی پولیس فورنسک ٹیم کو بھی بلا لیا جاتا ہے اور پولیس بھی اپنی تفتیش شروع کر دیتی ہے گھڑنا اس طرح پر موجود ہر ایک چیز کو پڑے ہی دھیان سے دیکھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے جیسا کی افسیک نے ایس پی کو بتایا تھا کہ جب وہ یہاں پر آیا تھا تو پرتبہ کی باڑی پنکے سے لٹکی ہوئی تھی جیسے ہی اس نے باڑی کو ٹیچ کیا تو باڑی نیچے گر گئی یہ سب دیکھ کر پولیس نے سوچا آخر کوئی بیکتی دو طرح سے خود کی جان کیوں لے گا کہ وہ نس بھی کا ٹھیکا پھر پنکے سے فانسی بھی لگائے گا چونکہ جب کوئی اپنے ہاتھوں کی نس کو کاٹتا ہے تو خون کا پروائی اتنی تیجی سے ہوتا ہے کہ انسان بہوس ہونے لگتا ہے اور اس حالت میں وہ فانسی کے طرح لگا لے گا بات سوچنے والی تھی اب جب فورنسک ٹیم پرتبہ کے گلے سے دپٹہ ہٹاتی ہے تو گلے میں تین وار کسی دھاردار ہتھیار سے کیے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ نسان کسی ریجر بلیٹ سے کیے گئے ہو اور فندے سے بھی گلے پر وہ کا سیپ بنا ہوا تھا جبکہ آمتوک پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیکتی جب خود فندے پر لٹکتا ہے یا کسی کرمنل کو فانسی ہوتی ہے تو اس کے گلے پر جو سیپ بنتا ہے وہ یو سیپ بنتا ہے چونکہ شریر کا پورا بھار گلے کے آگے والی سائٹ پر آ جاتا ہے وہاں پر فندے کا پوری ترکھ جاؤ ہوتا ہے نسان گلے کی پچھلی سائٹ پر بھی آتا ہے لیکن زیادہ نہیں آتا ہے وہیں اگر کسی کا جمین پر ہی فندے سے گلہ گھوٹا جاتا ہے تو وہ سیپ بن کر تیار ہوتا ہے حالانکہ کچھ ساتر کرمنل جمین پر بھی ایسے کت کر دیتے ہیں کہ وہ فانسی ہی لگتے ہیں جبکہ پرتبہ کے ہاتھوں کی دونوں نسیں ریجر بلیڈ سے کٹی ہوئی تھیں اس کے علاوہ کہیں ہاتھوں میں کٹ کے نسان نہیں تھے حالانکہ دوسرے ہاتھ پر چھے کٹ کے نسان تھے اور پورے سریر میں ٹوٹل چودہ کٹ کے نسان پائے جاتے ہیں اب اس بارداد کی خبر باہر پھائلنے لگتی ہے میڈیا کے پاس بھی پہنچتی ہے میڈیا پرسن بھی آ جاتے ہیں اب پولیس پرتبہ کے مائکے اُرائی میں بھی کال کرتی ہے اور پرتبہ کے پتا جب فون اٹھاتے ہیں تو پولیس انہیں بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹی کی رہش میں طریقے سے مرتب ہو گئی ہے یہ سنتے ہی پرتبہ کے گھر والے بدھواس ہو جاتے ہیں اور ترنت موقع پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ادھر پولیس پرتبہ کے سو کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیتی ہے لیکن پولیس نے ایک گلتی کی ہوئی ہوتی ہے کہ پرتبہ ایک جشت ہی اور اس کے مرتب سریر کو ایک ٹیمپو سے بھیجا جاتا ہے پوس مارٹم کے لیے اس پر پولیس کی بڑی کرکری ہوتی ہے وہیں پوس مارٹم ہاؤس میں بھی اس کا سریر ایک کونے میں پڑا ہوا تھا ان ساری باتوں کے چلتے رات میں پرتبہ کی بڑی کا پوس مارٹم ہوتا ہے ادھر فورنسک ٹیم اس پنکھے کو دیکھتی ہے جس کے بارے میں ایفشیک نے بتایا تھا کہ پرتبہ یہیں پر لٹکی ہوئی تھی اور پنکھے پر بھی رکت کے نسان پائے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نس کاٹنے کی وجہ سے رکت یہاں پر بھی فوارہ بن کر پھیل گیا ہو اب فورنسک ٹیم سوستی ہے کہ ہو سکتا ہے رکت سے بھیگے ہوئے ہاتھوں سے پنکھوں کو چھوا گیا ہوگا لیکن جس راڈ سے پنکھا لٹکا ہوا تھا وہ اتنا مجبور بھی نہیں تھا کہ پرچوا کا وجن سمحال سکے اگر کوئی پنکھے سے لٹکنے کی کوشش کرتا تو راڈ پر نسان جرور پڑ جاتا اور وہ ٹیڑھا ہو سکتا تھا وہیں گھٹنا اسطل کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ جرور پرچوا کو مار کر اس کے سو کو اس پنکھے پر لٹکانے کی کوشش کی گئی ہوگی نہ کہ پرچوا اپنی مرجی سے لٹکی ہے چونکہ گھر کے اندر گھسنے کا ایک ہی راستہ تھا جہاں سے منو عویسیک نے بتایا تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر گھر میں آیا تھا اب پولیس نے جب اس دروازے پر گوھر کیا تو اس کی کنڈی تھوڑی ڈھیلی تھی لیکن ٹوٹی نہیں تھی ایسی استطیق میں اگر دروازہ بند کریں تو وہ منجبوتی سے بند ہو جائے گا ہاں اگر دروازہ ٹوٹا ہوا ہوتا تو دوبارہ اسے بند نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا دروازہ آپ نے آپ میں بلکل صحیح سلامت تھا اس وجہ سے اب پولیس کی نجریں عویسیک پر جا ٹکتی ہیں کیونکہ عویسیک نے بتایا تھا کیونکہ دروازہ توڑ کر اندر آیا تھا اب پولیس عویسیک سے پوچھتانچ شروع کرتی ہے یسپی اس سے کچھ سوال کرتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی جو نہیں پوچھا گیا تھا وہ بھی بتانا شروع کر دیتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں کب آئے تھے آپ نے کیا دیکھا تو وہ بتاتا ہے میں دروازہ توڑ کر اندر آیا تھا اور پرتوہ پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی پولیس اس کے آگے کچھ پوچھتی یا کچھ پوچھنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ میں دلی سے یہاں پر بائی روڈ آیا تھا آپ چاہیں تو ٹول پلاجہ کی سلپ دیکھ سکتے ہیں سی سی ٹی وی بھی چیک کر سکتے ہیں کال ڈیٹیلز بھی دیکھی جا سکتی ہیں کہ میں نے یہاں آنے سے پہلے پرتوہ کو کئی بار کال کیا تھا آپ لوکیشن بھی چیک کر سکتے ہیں نہیں کیوں وہ پولیس کو اپنے بارے میں اتنی جانکاری دے رہا تھا جبکہ پولیس اس سے کچھ پوچھ ہی نہیں رہی تھی اس سے پولیس کا سکت افسیق پر اور زیادہ پڑھ جاتا ہے اب افسیق بار بار کہیں جانے کی بات بولتا ہے لیکن پولیس اسے کہیں جانے نہیں دیتی ہے چونکہ افسیق نے خود کو یہ بتایا تھا کہ اس نے سوک کو پنکھے سے اتارا تھا لیکن وہ خود بھی وکیل تھا اور اس بات کو بھلی طرح سے جانتا تھا کہ کرائم سین میں کیا کیا چک کیا جاتا ہے کیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے میں تبدیل ہو سکتی ہیں سوال یہ بھی تھا کہ افسیق پولیس کو فون کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا کیوں نہیں کیا کیوں وہ چل کر خود دو تین کلومیٹر دور پولیس اسٹیشن گیا کالونی میں کئی افسر رہتے تھے جن کی پولیس گارت نیچے ہی تھی وہ ان سے جا کر مدد مانگ سکتا تھا لیکن اس نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا نہ تو نیچے کسی سیکورٹی گارڈ سے اپنی بات بتائی نہ کسی گارت کے وقت سے اس نے مدد مانگی جب دروازہ اندر سے نہیں کھل رہا تھا تو وہ پولیس کو بلا سکتا تھا اور کسی گارڈ کو بھی آواز دے کر بلا سکتا تھا اس لیے یہ باتیں اس پر سندے کا کاران بن رہی تھی اور پولیس بھی سک کر رہی تھی ادھر پرتوہ کے ماتا پتا موقع پر آتے ہیں وہ لوگ عوشیخ اور اس کے پریوار پر پرتوہ کی مرتو کا آروپ لگاتے ہیں عوشیخ پرتوہ کو اس کے ماتا پتا سے بات نہیں کرنے دیتا تھا اور وہ لوگ بہت دکھی رہتے تھے وہ اسے پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں کیے تھا اس لیے پرتوہ پتا سے بات نہیں کر پاتی تھی اب عوشیخ اور اس کے ماتا پتا کے خلاف قتل کا کیس درج کر آیا جاتا ہے اور دھارہ 302 اور دھارہ 304B یعنی دہیش کی وجہ سے ہتیا ہوئی یا ہتیا کی گئی اس درج کر آیا جاتا ہے اب پرتوہ کے پتا کا کہنا تھا یا تو عوشیخ نے پرتوہ کا قتل کیا ہے یا اسے اس نے خودکسوی کرنے پر مجبور کیا ہے چونکہ پرتوہ کی لائف میں سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا اور وہ 6 سال سے لگ بگ باہر رہ رہی تھی اور ساری چیزیں اکیلے ہی منز کرتی اور خود سے کما بھی رہی تھی منٹلی بھی سٹرانگ تھی آخر وہ خود ہی اپنی جندگی کو کیوں سمعبت کرے گی 9 اکٹوبر کی رات کو پرتوہ کا پوسٹ مارٹم کیا گیا چار ڈاکٹروں کی ٹیم نے پوسٹ مارٹم کیا تھا پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بہت سی چیزیں نکل سامنے آتی ہیں مرتب کا کاراں دم گھٹنا یعنی سانس لینے میں دکت ہونا لیکن اس سے پہلے پرتوہ کے ساتھ مارپیٹ کی گئی تھی اسے کسی ڈنڈے یا رات سے مارا گیا تھا اور اس کے ہاتھوں اور کلائی پر ریجر کے چودہ نسان گلے پر تین نسان اس کے علاوہ شریر کے الگ الگ حصوں پر ڈنڈوں کے 20 چھوٹے بڑے نسان پائے گئے اتنا ہی نہیں اسٹرگل کرتے وقت یعنی ہاتھا پائی کے نسان بھی ملے تھے جیسے مارپیٹ کے دوران جب سامنے والا بیروت کرتا ہے تو وہ نسان آ جاتے ہیں ان سب کے علاوہ ایک بات اور سامنے آئی کہ پرچوہ گوتم ساڑھے تین مہینے کی پریگننٹ بھی تھی آخر کوئی سادھی سدہ عورت جو خود کام کرتی ہے ماں بننے والی ہے وہ خود کی جان کیوں لینے لگی اگر مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے ایسا کیا لیکن اس کے شریر پر چھوٹوں کو نسان کیسے آئے ہاتھوں پر بلیٹ سے کٹ کیسے لگے وہیں منویف سے ایک بار بار اپنے بیان کو بدل رہا تھا اور پرانے بیان کو دوبارہ بولنے سے بھی جھجگ رہا تھا اب پوسمارٹم ریپورٹ آنے کے بعد پولیس کا سک ایساک پر اور بھی بڑھ گیا اور پولیس نے اسے ہراست میں لے لیا اب پولیس کو ہر ایک قدم تھوک کر رکھنا تھا کیونکہ منویف سے ایک وکیل تھا وہیں اس کے پتا ایک ریٹائرڈ جس تھے بہنوی بھی جس تھے اس لئے پولیس کو سب کچھ دیکھ کر ہی پلتال کرنی تھی ایساک کو جیوڈیسیل کسٹڈی کے لیے کوٹ میں پیس کیا جاتا ہے ویسے عام طور پر سات سے چودہ دنوں کی کسٹڈی مل جاتی ہے لیکن اوپر سے پریسر اتنا زیادہ تھا کہ پولیس کو منو کی کسٹڈی صرف سات گھنٹے کی ریوانڈ کسٹڈی دی جاتی ہے ادھر پوسمارٹم کے بعد پرتبہ کا سو اس کے پریوار والوں کو سوپ دیا جاتا ہے پرتبہ کے ماتا پتا بھائی بہن سب رو رو کر بے حال تھے بلکھ رہے تھے انہوں نے پہلے ہی پرتبہ کو سادی سے منع کیا تھا پرتبہ کے گھر والوں نے بتایا کہ کبھی کبھار جب بھی اس کا فون آتا تھا تو وہ بہت دکھی لگتی تھی پرتبہ کی بہن نے جب بھی اس سے کچھ پوچھا تو وہ بتاتی نہیں تھی اس حد تک پرتبہ کو کنٹرول کیا جاتا تھا ادھر پولیس عویسیک سے جب کڑائی سے پوستانچ شروع کر دیتی ہے تو پرتبہ کے فون کی بھی جانچ کی جاتی ہے اور عویسیک کا فون بھی لے لیا جاتا ہے عویسیک کے فون سے پرتبہ اور اس کی وارس اپ چیٹ ملتی ہے جس میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور وارس اپ چیٹ کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ پرتبہ اور عویسیک میں جھگڑا چل رہا تھا عویسیک نے وارس اپ چیٹ میں یہاں تک لیک رکھا تھا کہ میں تجھے دیکھ لوں گا اور میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ایسی دھمکی بھی دی تھی ابھی تک جو بھی سبوت سامنے آ رہے تھے چاہے وہ سرکمٹانسیسوں ایویڈینسوں یا ٹیکنیکل ایویڈینسوں سب کچھ عویسیک کے خلاف تھے اب پولیس نے اپنے طریقے سے جب عویسیک سے پونستانچ شروع کی اور کچھ ہی گھنٹے میں عویسیک یا سوئی کار کر لیتا ہے کہ پرتبہ کا قط اسی نے کیا ہے اب سوال یہ تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا اپنی پریگننٹ پتنی کا کھون کیوں کس وجہ سے کیا قتل کا کارل کیا تھا عویسیک پولیس کو سب کچھ بتاتا ہے دراصل بات اس سمائے سے شروع ہوتی ہے جب پرتبہ سے اس نے سادی کی تھی اس سمائے ان دونوں نے ایکجام دیا تھا تو اس ایکجام میں پرتبہ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے جبکہ عویسیک کا سیلیکشن نہیں ہوتا ہے عویسیک نے مان لیا تھا کہ اس کی قسمت میں وکیل بننا ہی لکھا ہوا ہے پر اس کی پتنی ایک ججب بن چکی تھی لیکن کچھ سمائے میں ہی عویسیک کے دماغ میں یہ بات گھومنے لگتی ہے کہ اس کی پتنی اتنے بڑے پتھ پر ہے اور اس کا رتوہ بھی اس سے کافی بڑا ہے وہیں پرتبہ کے گھر والے اسے اپنا داماد بھی نہیں مان رہے تھے ان سب باتوں کے علاوہ ایک بات جو سب سے بڑی تھی درسل ہوا تھی کہ سادی کے تین مہینے بعد پرتبہ نے عویسیک کو خوشکبری دی کہ تم پتہ بننے والے ہو اور میں ماں بننے والی ہوں یہ بات اکٹوبر تین کو ہوئی تھی جس میں وہ ساڑھے تین مہینے کی گروتی تھی اس خوشکبری سے عویسیک کو زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی لیکن پرتبہ بہت خوش تھی پرتبہ نے اپنی ماں کو بھی بتایا تھا اور اسے لگا تھا ساید اس کے گھر والے عویسیک کو اپنا داماد مان لیں گے پرتبہ کی ماں اپنی بیٹی کی خبر سن کر بہت خوش ہوئی تھی اور وہ پرتبہ سے ملنا بھی چاہتی ادھر عویسیک یا سوچ رہا تھا کہ ایک تو اس کی پتنی بڑے پت پر ہے اس کا رتبہ بھی ہے اور وہ رتبہ اس سے بڑا ہے اوپر سے ایک بچہ بھی آنے والا ہے اور عویسیک رنگین مجاج کا تھا وہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا آئے آسی کرتا تھا اب وہ سوچتا ہے کہ اگر بچہ ہوگا تو اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی اور یہ نئی جمعہ داری اس کے سر پر آ جائے گی اور پھر وہ آجادی یا موج مستی نہیں کر پائے گا تو اس کاران عویسیک بچہ نہیں چاہتا تھا اس نے پرتبہ سے کہا کہ بچے کو گرا دو ادھر عویسیک پہلے سے ہی اپنی پتنی کو اس کے ماتا پتا سے بات کرنے سے روکتا تھا اب تو وہ اور بھی زیادہ روکا ٹوکی کرنے لگا تھا بھلے ہی پرتبہ بہار ایک جہس تھی لیکن گھر کے اندر آخر تھی تو وہ ایک پتنی ہی ساتھ اکٹوبر کو پرتبہ کی ماں نے بیٹی سے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں جب یہ بات عویسیک کو پتا چلی تو وہ اپنی پتنی کو بہت ڈانٹتا ہے کہ تم میرے منع کرنے پر بھی ماں سے کیوں بات کرتی تمہیں بات کرنے سے پہلے مجھ سے اجازت لینی چاہیے آخر کتنے دن تک پرتبہ اپنے پتی کے ان جلموں کو سہن کرتی ایک دن اس نے بول ہی دیا کہ نہ تو میں اپنے بچے کو گراؤں گی اور نہ ہی اپنے پریوار والوں سے بات کرنا بند کروں گی اب سے ایک جب گھر میں ہوتا یا گھر سے باہر ہوتا دونوں ہی استطی میں ان دونوں میں جھگڑے ہوتے باہر ہونے کی استطی میں وارس اپ چیٹ پر یہ جھگڑتے تھے اور بچہ گرانے کی باتیں ہوتی تھیں وارس اپ ہو یا فون کال لیکن بچے کو لے کر ان میں اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی سات اکٹوبر کو بھی ان کی لڑائی ہوئی تو پرتبہ نے کہا کہ میں دلی آ رہی ہوں افسیک نے بولا یہاں مت آؤ آٹھ اکٹوبر کو چونکہ افسیک کھلی سٹیشن پر تھا لیکن افسیک پتنی کو تکلیف پہنچا کر خود کھلی سٹیشن گھوم رہا تھا آٹھ اکٹوبر کی سام پرتبہ ٹرین سے دلی پہنچتی ہے اور افسیک اسے لینے کے لیے ریلوے سٹیشن پر آتا ہے اس کے بعد اپنی کار سے پرتبہ کو پک کرتا ہے اور دونوں چونکہ ایک دوسرے سے ناراض تھے اور کار میں ہی دونوں کی لڑائی پھر شروع ہو جاتی ہے اور پرتبہ راستے میں ہی کار سے اتر کر واپس کانپور ٹرین پکڑ کر چلی آتی ہے افسیک نے بھی پرتبہ کو جانے دیا حالانکہ وہ پرگننٹ تھی اس نے کہا تمہیں جہاں جانا ہو چلی جاؤ لیکن پھر افسیک کے دماغ میں آیا پتہ نہیں کیا آیا یا کہ وہ کانپور کے لیے اس کے پیچھے ہی نکل پڑا اور اپنی کار سے بائی روڈ آٹھ سے نو گھنٹے تک ڈرائیب کرنے کے بعد افسیک سیدھا کانپور آیا پاس سالے پانچ بے کے بیچ میں وہ سرکٹ ہاؤس پہنچا پتنی کو آواز دی اس کالونی میں حالانکہ پڑوسیوں کو ایک دوسرے سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا کوئی سور سرابہ یہاں سنائی نہیں دیتا خیر افسیک جیسے ہی پرتوہ کے فلائٹ میں پہنچا تو افسیک نے ڈنڈے سے پرتوہ کی پٹائی شروع کر دی پھر ایک ریجر بلیٹ سے پرتوہ کے شریف پر وار کیا گلے پر بھی اس نے وار کیا پرتوہ خود کو بچانے کی کوش کرتی ہے لیکن پھر جمین پر گر جاتی اور افسیک لگا تار اس وار کرتا ہے جب افسیک کو لگا کی اس کے سانسیں ابھی بھی چل رہی ہیں تو افسیک نے پرتوہ کے پہنے ہوئے دوپٹے سے اس کا گلہ دوائیا اور تھوڑی ہی دیر میں پرتوہ نے دم توڑ دیا پھر اس اس کام میں اس پھل رہتا ہے پھر اس نے پرتوہ کے سو کو نیچے ہی لٹا دیا اس کے بعد اس نے پرتوہ کے فون کو اٹھایا اور وارس افسی ساری چیٹ کو ڈیلٹ کیا یعنی موائل فون میں موجود سارے ثبوت مٹا دیے لیکن قاتل ہمیشہ کہیں کوئی بعد اب اس ایک نو وجے کانپور کینٹ پولیس اسٹیسن پہنچتا ہے اور پولیس وہیں پر اس سے پونستانچ کر اسے ارشت کر لیتی ہے اور پولیس اس کے بعد موقع پر اسے لے کر پہنچتی ہے یہاں سوال اس بات کا ہے کہ جس لڑکی نے اس کے لیے اپنے پریوار سے بھگاوت کی اور جو اس کے بچے کی ما بننے والی تھی تین مہینے کی گروتی تھی اسی ہیوان نے اس کا قتل کر دیا گھٹا اس طرح سے پولیس نے جو دپٹا برامت کیا وہ اس نے گلہ گھوٹنے میں استعمال کیا تھا لیکن جس بلیٹ سے پرسوا کے شریر پر کٹ لگائے گئے تھے وہ نہیں مل سکا ویسے اس گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے عوشیق نے کام کرنے والی میٹ اور پرسوا کے ڈرائیور کو چھوٹی دے رکھی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ عوشیق کئی دنوں سے اس قتل کی پلاننگ تیار کر رہا تھا وہیں پرتوہ کے پیتہ دورہ لکھائی گئی ریپورٹ کے انزوار عوشیق کو مین ایکیوز اور اس کے ماتا پیتہ کو سیع عویقت بنایا گیا عوشیق کے واتس اپ چیٹ سے قتل کا کارنگ پتا چلتا ہے کہ بچہ نہیں جائتا اور اسی بات کو لے کر دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے پولیس عوشیق کو گرفت میں لیتی ہے لیکن دوسری طرف عوشیق کے ماتا پیتہ فرار ہو چکے تھے ان کے خلاف کوٹ نے انویلیبل وارنٹ جاری کر کرکی کے آدیش دیئے تھے پھر عوشیق کے ماتا پیتہ نے سپریم کوٹ سے اسٹے آرڈر لے اور پھر سپریم کوٹ نے انہیں کانپور کوٹ میں سرنڈر کرنے کا آدیش دیا اٹھارہ اکٹوبر کو یہ دون German بھاگے ہوئے اروپی سرائی کوٹ ہے اس کے بعد عوشیق سیشن کوٹ ہائی کوٹ سپریم کوٹ تک بیل کی عرجی لگاتا ہے لیکن سبی جگہ سے اسے خارج کر دیا جاتا ہے اور 2022 میں افسیک کو جیل میں لگ بک پانچ سال ہو چکے تھے پھر اپریل 2022 میں ہائی کوڑ سے افسیک کو جمانت مل گئی اور افسیک جیل کے باہر آ گیا لیکن یا کیسے ہوا یہ تو الگ بات ہے یہ کیس ابھی بھی کوڑ میں چل رہا ہے اور ابھی اس کا فیصلہ آنا باقی ہے مطروں اس گھٹنا کو سنانے کا ادیس کسی کے دل کو دکھانا نہیں ہے کسی کو پریسان کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگرک کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے مطروں آپ کا اس پوری گھٹنا کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ واکس میں ضرور بتائیں اور اگر ہماری محنت پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے سیئر بھی کریں اور یا آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرفیہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دھنیوات موسیقی